اسی حسینہ کا آپ پہ دل آجائے اس انٹرویو کی طرح تجار بابا جی لے آو حسینہ چکر لینے جی روز پیشکش ہے لڑتا ساتھ اتھالے کرنے گوڑے بیواری اتھا کیتے تھلے لڑتا انکار کے فیریاں کی زندہ سوری شادی تکرنے تو تکر لے ہی بار ان شرم آنے ہے نا اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آئے کسی کی کئی بار بھی آئے ہڈیا بنا بیٹھے بدماش رہی اپنے ٹائم ایک سو چار سال کی آپ کی زندگی ہو گئی تو ایسی کون سی چیز آپ کھاتے ہیں یا اس کا راز کیا ہے یہ اسلام علیکم ناظرین دیجٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر علی ناظرین آج ہم ملوانے والے ہیں آپ کو زلہ خوشاب کے ایک سو چار سالہ نوجوان بزرگ سے جو اس عمر میں بھی نوجوانوں کے مقابلے میں صحت مند زندگی گزارے اور چشتت طوانہ نظر آتے ہیں ناظرین ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ابھی بھی اگر کسی نوجوان کو ایک تھپڑ لگائیں تو وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اور اس عمر میں بھی یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس عمر میں بھی یہ اپنی دوسری شادی کی خوائش مند ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ایک سو چار سالہ ان کی زندگی میں ایسی کونسی خوراک ہے جو یہ کھاتے ہیں یا کیا راز ہے جو ان کو ابھی تک فولاد بنائے ہوئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں السلام علیکم بابا جی سب سے پہلے اپنا نام بتائی گا برام شبیر جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹرک شکر اللہ پاک نہ حسان اس مالک نہ اس نے کرم نوازی ہے شاہ اللہ ہارتے ہو بے میں غریب بابا جی ایک سو چار سال کی آپ کی زندگی ہو گئی ما شاہ اللہ تو ایسی کونسی چیز آپ کھاتے ہیں یا اس کا راز کیا ہے ایسی چیز کھائنا ہے لسی نہ روٹی کھا لئی چڑنی کھا لئی سالان کھا لئی جی ڈی شاہ آوے تاکہ رگڑوین ہے ایسی پریج نہیں کیتی بھائی چیز نہیں کھامنی ہے کھامنی ہے جی ڈی شاہ آوے کوئی اللہ تعالیٰ نہیں مہربان کوئی تکلیف نہیں کوئی شکر نہیں کوئی بیماری نہیں کچھ بھی نہیں اچھا بابا جی ہمارے ناظرین کو بتائی گا کہ آپ کی خوراک کیا 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 کتنی کتنی کھاتے ہیں اور کیا استعمال کرتے ہیں روز مرابنی میں تو ایک روٹی جڑی ہی نا جی وہ تین سے چھٹاکی نے یاد پا لی روٹی روز کوئی نہیں ترہی ٹائم روٹی صبح ناشتہ دھوٹی دوپارے بات روٹی چاہ ایک ٹائم پی صبح سرگی جڑے میں تحجات اٹھنا ہے نا جی ترہی دھائی ویجے اٹھایا نفل تحجات پاڑ کے پھر ذکر کار کے پھر چاہ بنا لی چاہ پی تو مسجد ترجہ نے جوہاتنا نماز پڑی روزانہ ایکسسائز کے بارے میں بتائیے گا ہمیں کون کون سی کرتے ہیں چکر لینے ہیں جی روز بیشکش ہے لڑتا ساتھ اٹھے دھڑے کرنے ہیں ہن جی گوڑے بی باری اٹھا کیتے تھلے لڑتا ہنکار کے فیریاں کی زندہ ہن جی اچھے بابا جی بتائیے گا کہ روز مرہ زندگی میں آپ کے کیا معاملات ہیں اور کس طرح وقت گزارتے ہیں بڑا اچھا بسے نماز اور کار چھوڑا تھی اکی آئے رسی تھیرنا چلا دیسی کام وہ پھیری رکھا رسی بٹنی ایک ہی تھی رکھنی اچھے یہ ہم دیکھ رہے ہیں گھائے بہن سے ان کو بھی آپ بھی منیجرنج کرتے ہیں جی انشاءاللہ جی انہوں بھی آپ کرنے بچہ چلا جا رہا ہے پٹھے پاؤنے چھوڑنی بڑنی بکھنا باہر بیٹھا رہنا کوئی بندہ آگیا ہے پچھنا بھائی بابا فرلانہ بندہ کیلی جا گاتے پرانہ بندہ ہے سانتہ سن ایڈریس تھی دست دیو سا ایکسسائزز بتائیے جو آپ نہیں کرتے ہیں روزانہ آپ صحت مند رہنے کے لئے ایکسسائزز بیٹھے بیٹھے چکر لہنے دو چکر لائے نماز پارکے سویڑ سے سویڑ سے یہ بس روز میرے کام میں تو جو ماں شہر پرنے ایک بلاک دو کمیل سفر بانے جانے پیدل جانے پیدل آمنا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ دوسری شادی کے خواہش مند بھی رکھتے ہیں اس خواہش خواہش کا تھوڑا سا اظہار کریں دوسری شادی کرنے تو کر لے انہوں سے شرم آنے نا بیکولا جی اگو دیاں پتر دو ترے پترے سوڑا رہے تے اچھی گال نہیں انہوں سے سنا طریقہ ہے انہوں سے کہے میں کھٹ کوئی نہ کروں نہیں کر سکتے بالکل چوستوہ دے تے شادی کار لے نہیں سنا تے بارہ حال یہ کوئی برس سایی نا جی انج خالی سنا سے پوری کتی رکھونے بابا جی آپ کے بچے کتنے ہیں بلکہ ٹوٹل آپ سب بتائے کہ نواسیاں نواسیاں ملا کے سب کتنے ایک انہوں سے تیرہ ٹوٹل تھا اس وقت ترہ بچے ہیں دو بچے ہیں اچھا آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے کھانے میں سب سے زیادہ پسند ہے میں تو ہر چیز پسند کرنا ہے ایک مقصود چیز کوئی مقصود ہوں دیسی مرکہ ہم ترے کوئی نہیں وہ تو کھانے پہنے جیڑی آپ نے لکھتا تھے کھانے ہی ساکنا اس کے مطفیدہ کی پچھاؤنا دوسرا 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 دیسی مرکہ ہے نا وہ ٹھٹ خوب اچھا لگنا بھی ہے اچھا بھی ہے یہ تو میں ایک گھڑ کھانا ہوں دیسی مرکہ پسند کر لے موٹا کو کھا لیویا کٹے نہ ہوئے گاں نہ ہوئے اس بات میں یہ بتائیں کہ کتنی سے صداقت ہے آپ نے بتایا دعویٰ کیا بلکہ آپ ایک نوجوان کو کسی کو تھپڑ مانے تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹے گا بلکہ لے انشاءاللہ میں ایک سپڑ دائیں تو ریڈے نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے کسی کے لئے کئی بار بھی ہے ہڈیاں بنا بیٹھے بدماش رہے اپنے ٹائم میں سے سے نہیں میں پیشور گیا ایک باری ملنے شادی سے ان بندے دوہ ملے ہیں جنہا نے شادی کرنی وہ خوٹ رہا ہے تو بندے نہیں جڑی 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 سپڑی جڑی 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 جہاں میرے ڈیا بھی جب زیادی جڑی 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 جửے کسی Toupii ماہ شما وڈی کو ، شوٹ کی ط saja اس جیسے سے کوئی ماں جمع کوئی نہیں نا جمع نے تو بتے رہے جمال ہے نہیں بہرحال اس جیڑی ہے نا جی اس نے حواظ اس نے سوڑوں اس نے بولنر امسان اس ہی لحاظ نہ لکھا جی دو جی میں دو سو کہ ہمارے سیاستدانوں میں سے کون سے سیاستدان پسند ہے آپ کو اسی جلوکار علی فوٹرو جیڑا ہے نا جی وہ بہت اچھا سیاستدارہ بند ہے بہت جارنا سیاہ آیا وہ بھی اچھا ہے جارہ سال حکومت کر کے سیاستدان ہے جی پسند دے جاتا ہے جارنا سیاہ جارہ سال حکومت کیتی یہ لیڈی ہے نو اس سردے تو پٹا نہیں لاندیتا ہے جیڑی ہونڈا نہیں ہے بارے بدلتے زمانے کبھی چکا کر دیں زیندان ایک حال نہیں اس سردے پڑ دینا جیڑے خبریں دینی ہے نا انتا اگ بہا لا چوڑی جان اچھا بابا جی اپنی زندگی کا کوئی ایک دلچسپ واقعہ سنائے ہماری آڈیال سے انگریز ویکھین انہیں گڑی باندھو گئی انہیں دھکا لوا سردے ناک محلوی جائے میں توسے گھاٹ محلوی جائے اس آگے میں تنہا لائے میں نے ننگی ہے میں آگا نہیں جا رہا پجاما پایا با خیال کا ننگی نہیں ہے نکے نکے کپڑے پاہدے جسے ورگے کپڑے پاہدے جرابہ اس قسم اسے نہیں پاندے کریں نکرشی بابا جی امران خان اور شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک جوان ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیے کہ واقعی جوان ہیں جوان تو ہیں نا آپ سے زیادہ جوان ہیں یہ ساڑے کو تو کھاٹے ہیں جوان وہ جوان نماتے لوکا نکار چھوڑے ہیں مگایی دن نکار چھوڑیے انہاں نا اٹھا کر دیتا ہے اٹھا کر دیتا ہے کوئی روزگار نہیں کوال نہیں جہر زبان کیتی ہے بہنگ کر رہی تھا بہنگ کر رہی تھا کاف کی کوئی نسکرش دی بابا جی ہمارے چینل سے آپ کو لکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اگر کسی حسینہ کا آپ پہ دل آجائے اس انٹرویو کے دوران یار بابا یار بابا آجی لیا خسینہ اونی تحت پر شرم آنی میں نے یہ شرم آنی دیتا ہے شرم تو تھی ٹی وی جہاں وینا وہ تو بھی شرم نکار چھوڑے یعنی کہ راضی ہے تو اسی آگے کوئی میسیج مجھے نمبر دے دو آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کال کے نوجوانوں کے آپ کیا پیغام جن دینا چاہیں گے جو جوانی میں ہی اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں دیکھو نا جی چاہ نہیں پتا ہے چاہ آگے چاہ کوئی نہیں ہونگی ہے وہ گھٹی بھی چاہ نہیں لینے ہنگی تو علمہ فٹر ہونا کہ اس دودھ پہ وینے جس مہا نہ دودھ بھی تھا انشاءاللہ چاری سال تاک پہ اس نے طاقت ہونگی ہے تیس بیتا پہلا شرنا دودھو چو ساہ انہیں ہڈوہ ختم ہوئے نیا ڈبیا نارا جڑیا رگڑیا وینیا انہوں نے پیغام دو پتر بنو انہوں نے پیغام دے گیے انہوں نے پیغام دے گیے انہوں نے پیغام دے گیے انہوں نے دودھ بھی بھی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین یہ ہم نے بہت ہی مزیدار گفتگو کی ایک سو چار سالانو جوان بزرگ سے تو ملتے آپ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ